بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم عما بات یہ دنیا دار الامتحان ہے امتحان کی جگہ ہے یہاں جو حالات آتے ہیں ان میں بندے کا امتحان ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کے مطابق واپس عمل کرتا ہے یا نہیں چنانچہ آدمی پر مال کی فرامانی آتی ہے اس میں یہ امتحان ہوتا ہے کہ یہ بندہ کن رائنوں میں خرچ کرے گا جائز طریقوں میں خرچ کرے گا یا ناجائز طریقوں میں خرچ کرے گا غربت آتی ہے تو اس میں اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس تنگی میں جائز طریقے اختیار کرتا ہے کمانے کے یا ناجائز طریقے اسی طرح سے صحت اور بیماری یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے اس آزمائش اور امتحان میں جب صحت ملی تو اللہ دیکھتا ہے کہ اپنی قوت کو طاقت کو صحت کو پاہات میں خرچ کرتا ہے یا گناہوں میں خرچ کرتا ہے اور جب بیماری آتی ہے اس وقت بھی امتحان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اس میں کیا عمل اختیار کرتا ہے سال بھر سے یہ جو عالمی وبا کرونا کا ابتلا اور امتحان آیا ہوا ہے اور یہ پورے عالم میں یہ ابتلا آیا ہے اس میں اللہ کی طرف سے آزمائش یہ ہے کہ بندے میری طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں اس لئے کہ ہم سب لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ وبائیں یہ تکلیفیں یہ آرام سب کچھ اللہ کے حکم کے طابعے ہیں اور کسی بھی چیز کو اللہ سے منوانے کے لئے اللہ سے رجوع کرنا ضروری ہے اس لئے اللہ کی بارگاہ میں دعاوں کا احتمام کرنا خصوصاً اس رمضان المبارک میں جب سہریوی مانگنے کا وقت ہے افطاری میں بھی دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنا دعا کرنا التجا کرنا اور صرف اپنے لئے نہیں بلکہ پورے عالم کے لئے دعا کرنا یہ ایمان والے بندے کا شعوہ ہے اور دوسری چیز بلائیں جس سے دفع ہوتی ہیں وہ صدقات اور خیرات ہیں ایمان والا نہ صرف اپنا فکر کرتا ہے بلکہ اپنے پڑوشی کا غریبوں کا ہمسائیوں کا چاہے وہ کوئی بھی ہوں ان کا فکر کرتا ہے صدقہ خیرات کے ذریعے سے بلائیں ٹلتی ہیں اس کے بعد تیسری چیز جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا اس دار الامتحان میں وہ اسباب کا اختیار کرنا ہے بیماری کے اسباب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں دوائی کا استعمال کرو علاج کرو اور احتیاط کرو صحابے کرام رضوان اللہ علیہ و جمعین سے ایسے واقعات منقول ہیں کہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کی ہدایت دی یہ عالمی وبا کرونا چونکہ نئی بیماری ہے اور اس کے بارے میں ابھی زیادہ تفصیلات طبی ماہرین کے پاس بھی نہیں ہیں لیکن انہوں نے جو احتیاط اور علاج بھی تک بتایا ہے اس میں سب سے اہم ایک تو مسک کا پہننا ہے اس کا استعمال کرنا ہے اسی طرح سے فاصلہ رکھنا ہے سنیٹائزر کا استعمال کرنا ہے اور اب ویکسین آرہا ہے اس کا استعمال ہے تو اس سلسلے میں آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ احتیاط اور علاج کی تدابیر کرے گا اس علاج اور تدبیر میں احتیاط میں جو لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں وہاں بھی وہ اس کے پابند ہے کہ وہ سماجی فاصلہ برقرار رکھیں وہاں پر وہ ماسک کا استعمال کریں اور مسجد کی کمیٹیوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جیسے وہ مسجد میں چٹائیوں کا اندزام کرتے ہیں بجلی کا اندزام کرتے ہیں پانی کا اندزام کرتے ہیں صفائی سترائی کا اندزام کرتے ہیں اسی طرح سے مسجد کمیٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مساجد میں سماجی فاصلہ رکھنے کا اندظام کریں ماسکوں کا اندظام رکھیں سینیٹائزر کا اندظام رکھیں اسی طرح سے جو کمزور ہیں بوڑے ہیں یا مسجدیں جہاں چھوٹی ہیں سارے لوگ نہیں سما سکتے وہاں یہ بھی امکان ہے کہ دو بار جماعت کی جائے کچھ وقت پہلے ایک جماعت پھر دوسری جماعت لیکن اسی سماجی فاصلے کے ساتھ اور جو لوگ نہیں جا سکتے ہیں مسجد کمزور ہیں بوڑے ہیں انگر سیدھا ہیں یا بیمار ہیں وہ اپنے گھروں میں جماعت کریں اپنے بال بچوں کے ساتھ انشاءاللہ ان کو برابر ویسا ہی ثواب ملے گا اس لیے کہ وہ یہ اپنی سستی کی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں گھروں میں جو وہ نماز پڑھ رہے ہیں یہ عذر کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں شرعی عذر ہے اس کو علماء نے عذر قرار دے دیا ہے علماء کے اس بارے میں فتوہ آگئے ہیں اس لیے جو لوگ گھر میں نماز ادا کر رہے ہیں باجمات اپنے آیال کے ساتھ بچوں کے ساتھ جیسے ایک آدمی قیام کرتا ہے نماز میں قیام فرض ہے مگر بیمار ہو جاتا ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کو پورا قیام کا سواب مل جاتا ہے اسی طلاح سے اس عذر کی وجہ سے جو لوگ گھر میں نماز ادا کرتے ہیں اپنے بال بچوں آیال کے ساتھ امید ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی مسجد کا سواب عطا فرمائے گا کیونکہ وہ اس عذر کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں لیکن جہاں بھی آدمی گھر سے باہر نکلے اس وقت ان سماجی فاصلوں کو اور ان ایس اپیز کو پورا خیال کرنا چاہیے جو طبی ماہرین اس وقت لوگوں کو تلخین کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بیماری کو جلد الجلد عالم سے رخصت کر دے اور اس کی وجہ سے جو کارواروں پر اثر پڑا جو صحتوں پر اثر پڑا جو لوگوں کے جعبوں پر اثر پڑا اللہ اس کی مقافات کرائے اور جلد جلد سے جلد اس عالمی وبا سے نجات عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين